بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ترجمہ اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا زلیل وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کی بات ماننے سے منع کیا اور اس ممانعت میں تمام کفار داخل ہیں اب یہاں کفر کے علاوہ مزید عیوب بیان کر کے دوبارہ منع کیا جا رہا ہے کہ جس کافر میں یہ عیب ہوں اس کی بات بطور خاص نہ مانی جائے یہاں آیت میں دو عیب بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک وہ حَلَّاف ہے حَلَّاف اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل دونوں طرح کے معاملات میں بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو نمبر دو وہ زلیل ہے کیونکہ بات بات پر قسمیں کھانے والا اور چھوٹی قسمیں کھانے والا لوگوں کی نگاہوں میں زلیل ہوتا ہے یاد رہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت سے لے کر آیت نمبر سولہ تک جو مضموم عصاف بیان کیے گئے یہ ولید بن مغیرہ کے ہیں جبکہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ عصاف اسود بن عبدِ یغوس یا اخنص بن شریک یا ابو جہل بن حشام کے ہیں بات بات پر قسمیں اٹھانے والے نصیحت حاصل کریں اس آیت سے ان مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بات بات پر اللہ تعالیٰ کی یا قرآن کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور بساوقات جھوٹے ہونے کے باوجود بھی قسرت کے ساتھ قسمیں کھاتے نظر آتے ہیں تاکہ کسی طرح ان کی بات کو سچ مان لیا جائے اور ان کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ان کی جو عزت اور مقام بنتا ہے وہ سب اچھی طرح جانتے ہیں زیادہ قسمیں کھانے اور قسموں کو دھوکہ دینے اور فساد برپا کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ ترجمہ اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آر نہ بنا لو اور ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ترجمہ اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناو ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزا چکھو گے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا اور قسموں کے بدلے دنیا کا زلیل مال لینے والوں کے بارے بھی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِأَحْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْذُرُ إِلَيْهِمْ ترجمہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیمتہ فرمائے آمین ترجمہ سامنے سامنے بہت تانے دینے والا چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا ہمماز بہت تانے دینے والا اس آیت میں بھی دو عیب بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک وہ ہمماز ہے ہمماز اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ان کے بکسرت عیب نکالے یا بہت تانے دے عیب جوئی کرنے اور تانے دینے کی مذہمت ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيْلُ لِكُلِّهُمَ ذَهُ ترجمہ اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے موہ پر عیب نکالے اور حضرت راشد بن سعید مقرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہراج کی رات میں کچھ عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو ان کی پستانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں حضرت جبرائیل نے ارش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے بہت عیب نکالتے اور تانے دیا کرتے تھے نمبر دو وہ چوگلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا ہے چوگلی کی تعریف اور اس کی مذہمت چوگلی کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا احادیث میں چوگل خوری کی شدید مذہمت بیان کی گئی ہے یہاں ان میں سے تین احادیث سماعت کیجئے نمبر ایک حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ چوگل خور جنت میں نہیں جائے گا نمبر دو حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے چوگلی خانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیہ نکالنے والے ہیں نمبر تین حضرت علی بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مو پر برا بھلا کہنے والوں پیٹ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں چوگلی خانے والوں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا من ناعن للخیر معتدن اثیم ترجمہ بھلائی سے بڑا روکنے والا حد سے بڑھنے والا بڑا گناہگار من ناعن للخیر بھلائی سے بڑا روکنے والا اس آیت میں اس کافر کے تین عیو بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک وہ بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا بخیل ہے کہ نہ خود نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے اور نہ دوسرے کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دیتا ہے حضرت عبدالعہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اس کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال سے کچھ نہ دوں گا نمبر دو لوگوں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھنے والا ہے نمبر تین سخت گناہگار ہے